ہر ایک زمانہ ہمارے متوین پر ایک زمانہ ایسا آوے گا کہ اروج ہی اروج ہوگا لیکن یہ خبر نہیں کہ ہمارے دور میں ہو یا ہمارے بعد ہو خدا تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے سو یہ بات ابھی پوری ہونے والی ہے فرمایا یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے کہ اول گروہ و روا کو اپنے لئے منتقب کیا کرتا ہے اور پھر انہیں کامیابی اور اروج حاصل ہوا کرتا ہے ہمیں اس عمر سے ہرگز تجرب نہیں کہ ہمارے متوین امیر نہ ہوں گے امیر تو یہ ضرور ہوں گے لیکن افسوس تو اس بات سے آتا ہے کہ اگر یہ دولت مند ہو گئے تو پھر انہیں لوگوں کے ہم رنگ ہو کر دنیا سے غافل نہ ہو جائیں اور دنیا کو مقدم کر لیں پس یہ ہے اصل فکر حضرت مسیم علیہ السلام کی اروج تو جماعت کو حاصل ہونا ہے انشاءاللہ تعالیٰ لیکن اس اروج کی حالت میں پھر دنیا کو کہیں دین پر مقدم نہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے حضرت مسیم علیہ السلام کی جو اپنی جماعت سے متعلق خواہشات اور توکوات ہیں ان پر پورا اترنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہر اس برائی سے پچا کر رکھے جس کے بارے میں اپنے فکر کا اظہار کیا ہے اور ہم ہمیشہ آپ کی دعاؤں کے وارث بنتے رہیں اللہ کرے الہمدللہ الہمدلللہ ونستینو ونستغفره ونؤمن بی ونتوکلو ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من یاده اللہ فلا مدللہ ومن یدللہ فلا حادیلہ ونشہدو ان لا الہ الا اللہ ونشہدو انہ محمدن ابدو ورسولو اباد اللہ رحمکم الہمدللہ ان اللہ یعمر بالعدل واللیسان ویتائی ذیل قربا وینہا عن الفاشای والمنکر والبغی یعیزكم لعلكم تذکرون اذکروا اللہ یذکركم وادوه یستجب لكم والذکر اللہ یکبر